اسلام علیکم آج ہم بڑا ہی اہم ٹاپک ڈسکس کریں گے میوسیس میوسیس گریک ورڈ میون سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے میک سمالر یہ ایک ایسی سیلڈویجن ہے جس میں ایک ڈپلائیڈ سیل سے چار ہپلائیڈ سیل بنتے ہیں یعنی نئے بننے والے ڈاٹر سیلز میں کروموسوم کی تداد پیرنڈ کی نسبت ہاف ہو جاتی ہے ادھی ہو جاتی ہے میک سمالر اسی وجہ سے اس کو ہم میوسیس کہتے ہیں اب انلائک میٹوسیس میوسیس کی دو سب ڈیویجنز ہیں ایک ہے میوسیس 1 اور ایک ہے میوسیس 2 میوسیس 1 کو ہم ریڈکشنل ڈیویجن بھی کہتے ہیں کیونکہ میوسیس 1 کے نتیجے میں ایک ڈپلائیڈ سیل سے دو ہپلائیڈ سیل بنتے ہیں تو مطلب ڈاٹر سیل میں کروموسوم کی تداد پیرنڈ کی نسبت ریڈیوز ہو گئی اسی وجہ سے اس کو ہم ریڈکشنل ڈیویجن کہتے ہیں جبکہ میوسیس 2 is just like میٹوسیس میوسیس 2 میں وہی ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں جو میٹوسیس کے اندر ہوئی تھیں اس لیکچر سے پہلے میٹوسیس والا لیکچر ضرور سن لیجئے وہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں اس سے اس کو سمجھنے میں آسان نہیں ہوگی اب سب سے پہلے ہم میوسیس 1 کو ڈسکس کرتے ہیں میوسیس 1 کی کیریو کانیسیز کو مزید چار سٹیجز میں تقسیم کیا جاتا ہے پرو فیز 1 میٹا فیز 1 اینا فیز 1 اور ٹیلو فیز 1 اب پرو فیز یہ سب سے لینٹھی فیز ہے میوسیس 1 کی پرو فیز 1 کے اندر وہی ساری کی ساری چینجز آتی ہیں جو کہ میٹوسیس کی پرو فیز میں آتی ہیں جیسا کہ جو کروماتین ہے وہ کنڈینس ہو کے کروموسوم کی شکل میں ویزیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں سینٹریول اپوزٹ پول پہ چلے جاتے ہیں اور بائی پوڑیریٹی اسٹیبلیش ہو جاتی ہے نیوکلر انویلپ ڈس آرگنائز ہونا شروع ہو جاتا ہے نیوکلیولس ڈس اپیر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سپنڈل فائیبر بننا شروع ہو جاتے ہیں اور سپنڈل فائیبر کروموسوم کو ارینج کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہاں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ڈیفرنس یہ کہ میوسیس کی پرو فیز 1 جو کروموسوم رینج ہوتے ہیں وہ ہومولوگس پیر کی شکل میں ہوتے ہیں جبکہ میٹوسیس کی پرو فیز میں سنگل کروموسوم رینج ہوئے تھے مثلا ہیومن سیل میں چھالیس کروموسوم ہوتے ہیں تو چھالیس کے چھالیس علیدہ علیدہ رینج ہوئے تھے جبکہ یہاں بھی دیکھیں وہ ہومولوگس پیر کی شکل میں رینج ہو رہے ہیں اب یہ ہومولوگس پیر کیا ہے ہر سی پیشی میں کروموسوم جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں مثلا انسان کے اندر چھالیس ٹوٹل کروموسوم ہیں تو وہ تئیس پیر کی شکل میں ہوں گے تئیس جوڑوں کی شکل میں ہوں گے ہر جوڑے کا ایک کروموسوم میل سے آتا ہے اور ایک کروموسوم فی میل سے آتا ہے تو انہیں ہم کہیں گے یہ ہومولوگس پیر ہے ہاں دونوں کروموسوم پہ جینز ایک جیسے ہوں گے ڈیفرنس ہوگا لیکن وہ ایک جیسے ہوں گے مثلا فرض کریں یہاں پہ آئی کلر کو کنٹرول کرنے والا جین ہے تو یہاں پہ فرض کریں میل کی طرف سے جو آیا ہے وہ بلیک آئی کلر کا ہوگا فی میل کی طرف جو آیا ہے فرض کریں وہ ہیزل ہے ہیں تو دونوں آئی کلر لیکن وہ ان میں کیا ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ ہومولوگس کروموسوم ہیں تو پرو فیز ون کے اندر جو کروموسوم پیر ہوتے ہیں جو رینج ہوتے ہیں وہ ہومولوگس کروموسوم کی شکل میں ہوتے ہیں اور یاد رکھیں کہ ہر کروموسوم جونس ہے نا وہ دو کروماتڈز پر مشتمل ہے کیونکہ انٹر فیز کی ایس فیز میں کروموسوم دوپلیکیٹ ہو گئے تھے انہوں نے اپنی کوپیاں تیار کر لی تھی تو یہاں پہ یہ دو کروماتڈز ہیں ان دونوں کروماتڈز کو کہتے ہیں سسٹر کروماتڈز جبکہ یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے لیے سسٹر کروماتڈز ہیں ہاں یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نان سسٹر کروماتڈز ہیں اب پرو فیز ون کو مزید پانچ سٹیجز کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیپٹوٹین، زائیگوٹین، پیکٹین، ڈپلوٹین اور ڈیاکائنیسز سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیپٹوٹین یعنی ان ساری کی ساری سٹیجز میں ہونا ہوئی کچھ ہے جو پرو فیز کے اندر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں لیکن ہم ان کو گریجولی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ پرو فیز ون جونسی ہے اس میں بڑے ہی پیچیدہ قسم کی رییکشنز ہو رہے ہیں مثلا لیپٹوٹین میں کیا ہوگا کروماتین کانڈینس ہونا شروع ہوتے ہیں نیوکلیس سائز میں بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہومولوگس کروموسوم ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دو دو آپ کو دکھائیں ہیں مختلف کلر کے یہ ہومولوگس کروموسوم ہے تو صرف ہم ایک پیر لے رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان نہیں ہو اس کے بعد جو زائیگوٹین ہے تو یہ زائیگوٹین لفظ زائیگوٹ زائیگوٹ کا مطلب ہے پیرنگ ملنا جڑنا تو یہاں پہ کیا ہوگا ہومولوگس کروموسوم کی پیرنگ شروع ہو جائے گی اور یہ پیرنگ کس وجہ سے ہوگی ایک پروٹین کی وجہ سے اس پروٹین کا نام ہے سائنپٹونومل کمپلیکس یہ پروٹین آپ کو بلیک کلر کے اندر نظر آ رہی ہے یہ دراصل جو ریلوے کی پٹریوں کے درمیان میں جو ٹریک ہوتے ہیں اس طرح کی یہ پروٹین ہے اور یہ پروٹین ہومولوگس کروموسوم کو exact point to point جوڑ دیتی ہے تو زائیگوٹین میں کیا ہوگا یہ جو سائنپٹونومل کمپلیکسی وجہ سے کروموسوم کی پیرنگ ہو رہی ہے اس پیرنگ کو ہم کہتے ہیں سائنوپس اور پیرنگ کیا ہے ویلی سپیسیفک ہے اور اس پیرنگ کے نتیجے میں یہ ہومولوگس کروموسوم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں انہیں ہم کہیں گے بائیویلنٹ کیونکہ یہ دو کروموسوم ہیں کروموسوم تو دو ہیں لیکن اگر ہم کروماتیٹس کی بات کریں تو وہ چار ہیں دو اس کے اور دو اس کے تو جب کروماتیٹس کی بات ہوگی تو اسے ہم ٹیٹرٹ کہیں گے اور جب کروموسوم کی بات ہوگی تو اسے ہم بائیویلنٹ سٹرکچر کہیں گے اس کے بعد اگلی سٹیج ہے پیکٹین اب پیکٹین میں کیا ہوگا ایک کروس آور سٹرکچر بنتا ہے ایک کروس آور پروٹین بنتی ہے دیکھیں اس طرح سے کروس اس پروٹین کو ہم کہتے ہیں کیاز میٹا اور یہ کیاز میٹا کیا کرتا ہے ان دونوں اور یہ جو کراوس آور سٹرکچر بنتا ہے یہ بنتا ہے نون سسٹر کروماتیڈز کے درمیان یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں نون سسٹر کروماتیڈز اور یہ کیاز میٹا کیا کرتا ہے ان کروموسوم کے سیگمنٹس کو ایکسچینج کر دیتا ہے مثلا یہاں پہ دیکھیں یہ جو بلو کلر والا سیگمنٹا وہ ادھر آ جاتا ہے اور گرین کلر والا ادھر یہاں پہ دیکھیں یہ ایک دوسرے کے انہوں نے سیگمنٹس کیا کر لیے ایکسچینج کر لیے کروموسوم کے سیگمنٹس کا کیا ہوگا تبادلہ ہوگا اب دیکھیں اس کی وجہ سے کیا ہوگی اس فنومینا کو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں کروسنگ اوور کیونکہ کیا ہوگا ہے کروس اوور کروموسوم کا تبادلہ ہوگیا ہے یہی وہ فنومینا ہے جس کی وجہ سے اگلی جنریشن میں تبدیلیاں آتی ہیں ایون کی ایک ہی ماں باپ کے جو بہن بھائی ہیں ان میں بھی ڈیفرنس ہوتا ہے وہ اسی کروسنگ اوور کی وجہ سے وہ سارے کا سارا ڈیفرنس آتا ہے تو یہ تو ہو گیا پیکٹین پیکٹین کے بعد نیکس سٹیج ہے ڈیپلوٹین ڈیپلوٹین میں کیا ہوتا ہے ڈیپلوٹین میں یہ کروموسوم ایک دوسرے سے سیپرٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں علیدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیسے ان کے درمیان اٹیچمنٹ کون سی ہے یہ کیاز میٹا کی تو یہ کیا کرتے ہیں اس کیاز میٹا کی اٹیچمنٹ کو بریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں اور علیدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈائیا کینسز میں وہ جو سیپریشن ڈیپلوٹین میں شروع ہوئی تھی وہ کمپ پلیکس پروٹین کی وجہ سے کہیں کہیں سے یہ آپس میں جڑے ہوں گے تو یہ آپ کے پاس پرو فیز مکمل ہوگی یہ ساری کی ساری پرو فیز جونسی مکمل ہوگی یعنی ساری کی ساری سٹیجز میں پرو فیز کی سٹیجز نہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیوکلر انگرپ جونسی ہے وہ آپس وہ ڈسپیر ہو رہی ہے آستا آستا تو فائنلی یہاں پہ آپ کے پاس پرو فیز مکمل ہو گئی اس کے بعد اگلی سٹیج ہے میٹا فیز اس میں کیا ہوگا جو ہومولوگس پیر ہے وہ ایکویٹر کے اوپر ارینج ہوں گے اس کو میٹا فیز پلیٹ کہتے ہیں تو یہ ایکویٹر کے اوپر ارینج ہو جائیں گے اب میوسیس کی میٹا فیز ون اور میٹا فیز کی میٹا فیز میں کیا ڈیفرنس ہے یہاں پہ جو کروموسوم ارینج ہے وہ ہومولوگس پیر کی شکل میں یعنی 23 ہومولوگس پیر ارینج ہوں گے جبکہ وہاں پہ اکیلا اکیلا کروموسوم رینج تھا مائٹوسیس میں چھاریس کے چھاریس ایسے رہی تھے تو یہ میٹا فیز ون اس کے بعد اینا فیز ون میں کیا ہوگا جو کائنیٹوکور مایکرو ٹیویولز ہیں وہ کنٹریکٹ کریں گی جس کے لتیجے میں آدھے کروموسوم اس طرف آنا شروع ہو جائیں گے اور آدھے اس طرف جانا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ دیکھیں اس طرف والے جو اس طرف والے کروموسوم ہیں وہ ادھر آ رہے ہیں اور اس طرف والے ادھر جا رہے ہیں لیکن ہاں ہر کروموسوم دو کروماتیڈز پر مشتمل ہے تو اینا فیز کے بعد جو ٹیلو فیز ہے اس میں آدھے کروموسوم اس طرف آ جائیں گے اور آدھے اس طرف چلے جائیں گے یعنی 23 کروموسوم ادھر آ گے 23 ادھر چلے گے اور باقی پھر وہ ساری کی ساری تبدیلی ہوں گی جو پرو فیز کے اندر ہوتی ہیں لیکن ریورس مینر کے اندر یعنی یہاں پہ کروموسوم ڈی کنڈینس ہو کے کروماتین کی شکل اختیار کر جائیں گے جو سپنڈل فائبرز ہیں وہ ڈیس آرگنائز ہو جائیں گے نیوکلر انویلپ ری آرگنائز ہونا شروع ہو جائے گی نظر آنا شروع ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد سائٹو کائنسیز کا پروسس ہوگا یعنی یہ دونوں سیل جون سے ہیں وہ سیپرٹ ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں ایک ڈپلائٹ سیل سے دو ہیپلائٹ سیل بن گے اس کے بعد کیا ہوگی میوسیس ٹو جو کہ جسٹ لائک میٹوسیس ہوگی تو ہم اس ایک سیل کو دیکھ لیتے ہیں یہ ایک سیل آگے میوسیس ٹو کرے گا جس کے اندر کروماتین سے دوبارہ یہ کروموسوم کی شکل میں ویزیبل ہوں گے اس کے بعد میٹا فیز ٹو جس میں کروموسوم ایکویٹر کے اوپر ارینج ہوں گے اور یہاں پہ کتنے کروموسوم ارینج ہوں گے تئیس کروموسوم کیونکہ پہلے یہاں پہ ہاف ہو چکے ہیں اس کے بعد اینا فیز ٹو جس میں آدھے کروماتین اس پول کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے اور آدھے اس پول کی طرف اور ٹیلو فیز ٹو کے اندر جو آدھے کروماتین ادھر پہنچیں گے آدھے ادھر اور وہ پھر سارے کا سارا پروسس ہوگا جو کہ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں اور پھر یہ دو سیل بنیں گے پھر سائٹو کانیسیز ہوگی جس کے نتیجے میں یہ دو سیل بن جائیں گے جو ادھر کروماتین آئے ہیں وہ بھی کروموسوم کے طور پہ بحیو کریں گے جو ادھر آئے ہیں وہ بھی پورے کروموسوم کے طور پہ بحیو کریں گے اور یہ بھی دو ہپلائیڈ سیل بن گے ایک اس ہپلائیڈ سیل سے دو ہپلائیڈ سیل بنیں گے اور ایک اس سے تو ایک جو ڈپلائیڈ سیل ہے اس سے ٹوٹل چار ہپلائیڈ سیل بن جائیں گے تو اس طرح سے میوسیس ون اور میوسیس ٹو کا پروسس چون سے وہ کمپلیٹ ہوگا یہ تھا آج کا لیکچر امیدہ آپ کو سمجھائی ہوگی ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ